میں اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک آگ بجائی جو کہ سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہونے والی تھی تو یہ جو ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچ کے اندر اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیریر منسٹر کو بھیجا کوئٹا اور انہوں نے بڑی انٹریکشن کیا پھر میں نے اپنے دو فیٹل منسٹرز کو بھیجا اور ان کو ہزارہ کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گممن پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے مجھے خاص طور پر پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کی کس طرح کے پیچھے ظلم ہوئے ہیں اور میں نے ان کو اشورٹی دی کہ ہم ان کی ہر قسم کی جو بچارے لوائے کی ہیں اب ان کے گھروں میں جو کمانے والے تھے وہ مار دیا انہوں نے تو میں نے ان کو اشورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح کمپنسیٹ بھی کریں گے ان کا ہم پوری طرح دھیان بھی رکھیں گے تو کل تک سب ڈیمانڈز مان چکے ہیں جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کہ جی پرائیم منسٹر آئے تو پھر ہم لوگوں لاشوں کو دفنائیں گے میں نے ان کو میسج پوچھا یہ ہے کہ دیکھیں جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائیم منسٹر آئے نہ یہ کسی بھی ملک کے پرائیم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائیم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا پھر سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکوں کا ٹولہ ہے کہ ہمارے سارے کرپشن کے کیسز ماف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے یہ بھی تو ایک بلیک میل چل رہی ہے دھائی سال سے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ساری ڈیمانڈز بھی مان لی ہیں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لوائکین کے ساتھ ملوں گا اور میں پھر آج یہ اب اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج اب ان کو دفنائیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائکین کو ملتا ہوں تو یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ ساری آپ کی ڈیمانڈ بھی مان نہیں ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے کنڈیشن لگا دیں جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جناب جب آپ پرائیم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے تو پہلے آپ ان کو دفنائیں اور آج آپ دفنائیں تو میں آج آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی میں کوئٹہ پہنچتا ہوں اب آمیر حاشمی یہ آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری جو آئی ٹی منسٹری ہے امین آپ کو بھی میرے خیال میں یہ ہمیں جس طرح کہا گیا بہت پہلے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا کیونکہ ساری دنیا یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ آئی ٹی کے اندر انقلاب آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے یہ بڑھا آ گیا اور یہ جو ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کوئٹ کے دوران جو جن کمپنیز نے گین کیا ہے وہ ساری آئی ٹی کمپنیز تھی سو اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمیں یہ بہت پہلے اس طرح کے انسینٹیز دینے چاہیے تھے اپنے آئی ٹی سیکٹر کو جو کہ ان سپیشل ٹیکنالوجی زونز میں دیے جا رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی پہلے رکاوٹیں تھیں ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے سامنے ان ڈی یو کے اندر ایک پورا سیمنار کیا گیا وہ ساری رکاوٹیں بتائیں جو جو سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے آکے بتایا کہ ہمیں کس کس کے پرابلم کے پرابلمز آ رہے ہیں ایف بی آر سے کیا پرابلم ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان سے کیا پرابلم ہے ہم کس طرح کی فسیلٹیز انسینٹیوز چاہتے ہیں تو یہ جو ٹیکنالوجی زون کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر کو ہر قسم کی ہر قسم کی انسینٹیوز دیں تاکہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو جس کو بہت پہلے آگے جانا چاہیے تھا تاکہ وہ اس خود بھی آگے جائے اپنے نوجوانوں کو جو ہمارا ایک جس طرح کا ینگ پاپلیشن سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے دنیو میں اس کے لیے روزگار بھی ملے اور پھر ملک کے لیے جو سب سے امپورٹن چیز ہمارے لیے کہ ہم ایکسپورٹ کریں ہم ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس اتنی ہوں کہ ہمارے ملک کا فورن ایکسینج ریزروز بڑھیں جو کہ اس وقت جب بھی پاکستان کے پرابلمز پچھلے تیس سال سے آتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنٹ کرنڈ ہمارا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے ریزروز کم ہو جاتے ہیں روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس میں یہ آئی ٹی سیکٹر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے ہم اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹس اتنی کر سکتے ہیں کہ ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اس ملک کی فورن ایکسینج کو اپنی کرنسی کو سیکیور کر سکتے ہیں اور ویسے بھی جو سب سے امپورٹن چیز ہے ایک ینگ پاپلیشن کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے روزگار دینے کا تو یہ سیکٹر وہ روزگار پروائیڈ کر سکتے ہیں اپنے یوتھ کو تو یہ جو آج سٹیپ ہے میں اپنے آئی ٹی سیکٹر پاکستان کے اندر بھی امید رکھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک ایک ایسا موقع ملے گا کہ وہ بوسٹ کر سکے آئی ٹی سیکٹر کو اور ملک کی ایکسپورٹس کو اور دوسرے باہر سے بھی ہمارے امریکہ کے اندر اور باہر بھی آئی ٹی کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے جو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان انسینٹلز کا اور پلاس ہم امید رکھ رہے ہیں کہ باہر سے انویسمنٹ بھی ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے اندر آئے گی تو میں پھر سے آمیر حاشمی آپ کو یہ ریلائز کرواتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی ان سپیشل ٹیکنالوجی زونز کو کوئی بھی مسئلہ مسائل آئے تو ہماری گورنمنٹ ان مسئلہ مسائل کو دور کرے گی شکریہ وزیراعظم عمران خان خصوصی ٹیکنالوجی زونز کے آغاز کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ شکریہ